بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی میرے پیارے پیارے فیوئیس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے سو گائز آج کی ویڈیو ہوگی شاپنگ پر مجھے کرنی ہے اپنی باتی جی کی بردے کے لیے شاپنگ پھلحال تو میں اچھا سا فروگ ٹون رہی ہوں تھیم کے اکارڈنگ کہ مجھے سکائی بلو کلر کا فروگ مل جائے میں نے سوچا ہے کہ بردے کے لیے فروزن تھیم رکھوں گی اور ایلسا کا سکائی بلو فروگ کوشش تو میری پوری ہے کہ مجھے سکائی بلو کلر کا فروگ مل جائے اور اگر نہیں ملا تو پھر میں وائٹ فروگ خرید ہوں گی فروگ کا سٹاک جو ہے وہ سمر میں زیادہ ہوتا ہے اور ونٹرز میں کم ہوتا ہے ونٹرز میں عموماً بچوں کی سویٹرز اور جینز اس طرح کے کپڑے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور فروگ کم ہی شاپ پر آویلیبل ہوتے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ مجھے اچھا سا فروگ مل جائے سو گائز ڈسپلی میں جو آپ بیگز دیکھ رہے ہیں یہ سیل پر تھے 9.95, 1000, 12.95 اس رینج میں تھے اچھی قوالیٹی کے بیگز تھے افورڈبل رینج میں بیگ تھے یہ شاپ صدر رابلپنڈی سیٹی سنٹر میں ہے اگر آپ میں سے کسی نے بیگ پرچیس کرنے ہیں سیل پر اچھی قوالیٹی کے تو آپ اس شاپ کو وزٹ کر سکتے ہیں شاپ کی لوکیشن میں آپ کو بتاتی چلوں تو یہ فرسٹ فلور پر ہے کارنر والی شاپ ہے جس پر بیگز آویلبل ہیں مجھے جب بھی ریڈی میٹ کپڑے لینے ہوتے ہیں تو میں سیٹی سنٹر شاپنگ مال سے لے لیتی ہوں یہ صدر میں لوکیٹڈ ہے پھرے کافی اچھی قوالیٹی میں اور ریزنبل ریٹس میں مل جاتے ہیں یہاں پر بڑوں کے لیے آلموسٹ ہر قسم کی قوالیٹی کے ہوتا ہے شاپ پر اور ونٹرز میں کم ہی لوگوں نے فروکس کا سٹاک رکھا ہوتا ہے مجھے کم ہی فروکس کا سٹاک نظر آیا سیٹی سنٹر پر ایک دو شاپس پر بچیوں کے فروک لگے ہوئے تھے لیکن کلر مجھے پسند نہیں آئے مجھے سکائی بلو اور وائٹ کلر کا فروک چاہیے اگر آپ نے میرے چینل کو پہلی پار وزٹ کیا ہے تو ویلکم تو می چینل پلیز اتھا سبسکرائب بٹن بچوں کا سٹاک تو مجھے کم ہی نظر آیا ہے لیکن بڑوں کے لیے کافی سٹاک آویلیبل تھا میں نے سوچا کہ میں نے سیٹی سنٹر وزٹ کیا یہ ہے تو اپنے پیورز کے لیے اچھی سی ویڈیو ریکارد کر لیتی ہوں تاکہ جنہوں نے بھی اچھے ڈرسز کریدنے ہیں وہ یہاں سے دیکھ سکیں اور اگر ان کو کوئی پسند آتا ہے تو دیفنیٹلی آپ سیٹی سنٹر کو وزٹ کریں اور اپنی پسند کا ڈرس پر چیز کریں آپ کو اچھے ڈرسز 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 کی رین میں مل جائیں گے بس آپ کے بارگیننگ سکیلز جو ہیں وہ سٹرونگ ہونے چاہیے اور اپنی پسند کا ڈرس اچھی کوالیٹی میں آپ لے کر جا سکتے ہیں مناسب قیمت سے پیٹی سنٹر کے فرس فلور, سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور تینوں پر ہی آپ کو بچوں کے اور فیمیلز کے کپڑے مل جائیں گے ہر قسم کے کپڑے جس میں گاؤنز بھی اویلیبل ہیں اور کمیش شلوار اور فینسی ڈرسز تمام ہی کپڑے اویلیبل ہیں اور ان سے اوپر جو فلورز ہیں وہاں پر آپ کو میلز کے لیلیٹڈ ہر قسم کے کپڑے مل جائیں گے کمیش شلوار جینز سٹی سنٹر کے علاوہ جو ہے گکھر پر بھی ہر قسم کی کلوڈنگ اویلیبل ہے اور گکھر پر آپ کو بچوں کے بھی کپڑے اچھے مل جائیں گے اور فیمیلز کے بھی کپڑے اچھے مل جائیں گے اور جو میل ازرات ہیں ان کے بھی کپڑے اچھے ہیں وہ اوپر والے فلورز پر ہیں اور فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر جو ہے آپ کو فیمیلز اور کیڈز کے کپڑے مل جائیں گے فرسٹ فلور ہے اس پر زیادہ تر بچوں کے کپڑے اویلیبل ہیں اور گراؤنڈ فلور پر بھی بچوں کے کپڑے اویلیبل ہیں آپ میں سے جو راولپنڈی میں رہتے ہیں وہ اچھے سے سیٹی سینٹر اور گکھر کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن جو لوگ نہیں جانتے آج میں نے آپ کو سیٹی سینٹر کی ویڈیو دکھائی ہے اور میں کوشش کروں گی کہ نیکس ٹائم گکھر کی بھی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھا سکوں ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل فلورز ہیں جو آپ سیٹی سینٹر میں دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فلورز ہیں اور یہاں پر سبھی فلورز پر شاپس ہیں میں تھوری سی کیمرہ شائع ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کی بیچ میں کیمرہ نکال کر ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں مجھے عجیب سا لگتا ہے لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جہاں ریکارڈ کر سکوں وہاں میں ریکارڈ کر لیتی ہوتی ہوں عمومن لوگوں کے ساتھ فیملیز آئی وی ہوتی ہیں شاپنگ کرنے اور ان کے ساتھ فیملز ہوتی ہیں جو پردے میں ہوتی ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کر انٹرنیٹ پر دیں سیٹی سنٹر میں جیلری کی بھی شاپس ہیں آپ کو اچھی برائیڈل پارٹی ویر اس طرح کی جیلری جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے بارگیننگ سکیل سٹرانگ ہیں تو آپ اچھی کوالیٹی کی جیلری افورڈبل پر لے کر جا سکتے ہیں میں نے تو پورا سیٹی سنٹر کے فرس، سیکنڈ، ترڈ فرور چھان مارا لیکن مجھے اتنی کوشش کے باوجود بھی اچھا فراک نہیں مل سکا اور سکائی بلو کلر میں فراک نہیں مل سکا سو اب میری کوشش ہے کہ میں کوئی نیکس دیسٹینیشن ڈھونوں جہاں پر مجھے جو ہے اچھی کوالیٹی کا فراک کوئی مل جائے بات نہیں آپ میری اس بات سے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن جب آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کو بزار میں لڑکی ضرور نظر آئے گی لیکن جب بھی آپ کو کسی خاص اوکیشن کے لئے کوئی چیز چاہیے تو آپ کو اس طرح کی ایک بھی چیز بزار سے نہیں ملے گی سو میں نے ابھی یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی چیز پسند آجائے تو بلا جی جیک اس کو لے لینا چاہیے یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے اوکیشن کے لیے لازٹیر بھی جب میری اسی باتیجی کی فرس بردے تھی تو میں نے یونیکون تیم رکھی تھی اور مجھے ریمبو فراک چاہیے تھا جو مکس کلرز میں ہو لیکن بہت زیادہ دھوننے کے بعد جا کر مجھے ایک شاپ پر وہ ملا اور جب میں نے بردے سیلپریٹ کر دی اپنی باتیجی کی اس کے بعد مارکٹ میں ہر شاپ پر ہی وہ ریمبو فراک اویلیبل تھا تو میں نے تو اب سوچا ہے کہ اب جب بھی مارکٹ میں کوئی ایسی چیز مجھے پسند آجائے تو میں نے تو لے لینی ہے انتظار نہیں کرنا کسی اوکیشن کا لے لینی ہے اور اوکیشن آئے تو بس چکر کے بہنے کہ جب آپ لوگ دھوننے لگ پڑو نا کسی چیز کو تو پھر وہ ملتی مشکل سے ہی ہے ابھی تو میں بچی کو فراک ڈھون رہی ہوں جو مجھے نہیں مل رہا میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں نا مجھے سٹائلوں پر نہیں برینڈ سٹی پر ایک ہیل پسند آئی تھی تو پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میں نے وہ چھوڑ دی اے وزنٹ شور اور نیکس دی جب میں لینے گئی تو وہ سٹاک اوٹ ہو گئی مورل آف دہ سٹوری یہ ہی ہے کہ اگر کوئی چیز پسند آجائے تو بھئی لے لو ویٹ نہ کرو کہ اگر ویٹ گیا تو سمجھو کہ گئی چیز آج سے مارکٹ میں ایک شاپ ہے جہاں پر مجھے دو فراک نظر آئے تھے وہ بلیک اور پرپل کلر میں تھے لیکن کیونکہ مجھے سکائے بلو اور وائٹ کلر میں چاہیے تھا تو پھر میں نے وہاں سے نہیں لیے یہ الجنت مال پر سکائے بلو کلر کا اور پینگ کلر کا فراک بہت ہی اچھا لگا ہوا تھا لیکن یہ 3 to 4 تھا ان کی رینج میں تھا اور مجھے تھوڑا سا مہنگا لگا میرے بجٹ سے آؤٹ ہو رہا تھا کیونکہ میں نے بردے کے لیے اور بھی چیزیں خریدنی تھی تو میں نے یہاں سے پرچیز گیا ہم راجہ بزار گئے تھے اور راجہ بزار میں بھی کافی گھومنے کے بعد ایک شاپ پر مجھے بہت ہی اچھا فراک مل گیا سکائے بلو کلر میں نہیں تھا وہ وائٹ کلر میں تھا اور اچھی ریزنبل پر مل گیا تھا کوالیٹی وائز بھی بہت ہی اچھا تھا اور راجہ بزار وائد ایسی جگہ ہے جہاں پہ سمرز ہو یا ونٹرز ہو آپ کو ہر قسم کے کپڑے مل جاتے ہیں چاہے وہ بڑوں کے ہوں چاہے وہ بچوں کے ہوں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی شاپنگ کی ویڈیو پسان آئی ہوگی اگر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور اپنی فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجے گا میری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بڑھتے ویڈیو ہوگی اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں انسٹرگرام کی آئیڈی سکرین پر شیئر کر دوں گی اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجے اور ساتھ لگی نوٹفیکیشن بیل کو آن کر لیجئے تل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ